ہلو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پہ تو آج کا ویڈیو ہے میرا بہت سے بھائیوں کے کمینٹ آ رہے تھے گی سیب میں شائننگ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پورا اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پہ اگر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفریشن بیلوان کر لیجئے تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے شائننگ کے لیے جو سب سے مہن بات ہوتی ہے وہ ہے ہماری پتیا کتنی زیادہ ساپ ہے یہ آپ کو پتیا دکھ رہی ہے تھوڑی اس طرح سے ٹوٹی ٹوٹی تو یہ تھوڑا بہتا یہاں اولا آیا ہے اور باقی جہاں بچی ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پتیا ساپ ہے ہری ہے پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں پلیس میں جو ہے پتیا بلکل نہیں ہے اگر آپ کی پتیا اس طرح سے بلکل ہری ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہری پتی ہے کوئی اس میں دکت نہیں ہے یہی ہے کہ تھوڑا بہتا اس میں جو ہے اولے کی وجہ سے تھوڑا جو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی دکت رہتی ہے تو اس ٹائپ کے جہاں پر نیٹ نہیں ہے اس پہ تو اس پہ بھی جو ہے ہمیں سپریے کا دھیان دہتا ہے رکھنا پڑتا ہے تو کون کون سی سپریے ہے جو شائننگ ہماری لاتی ہے تو ہمارا جو پتی صاف رہے گی اس کے لیے جو فنگی سائیڈ ہوتے وہ مین ہوتے ہیں اب جو ٹائم چل رہا ہے برسات والا اس وقت جو سب سے مین سپریے رہتی ہے وہ آپ لوگ اگر نیٹیو کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سیبوں کو ان کی شائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی جو ہے آپ دیکھیں گے نہ تو اس میں رسٹنگ ہے اور ابھی اس میں جو توڑنے کے لیے لگ بگ پندرہ بیس دن بچے ہیں ایلیویشن یہاں کی جو ہے بتہ سو ہٹ کے قریب ہے یہ جو روائل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبوترا ہے اچھی اس کی شیپ رہتی ہے توڑا ویرائیٹی پہ جو آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے تو سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بیس میں جو ہے کافی ٹائم اور بچا ہے تو نیٹیو آپ کر سکتے ہیں افتار کر کے ایک فنگی سائیڈ آتا ہے اس کی سپری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں پروائیڈ نہیں ہوتے ہیں جو لوگ لائیٹ میں کر رہے ہیں یا نیچلی سائیڈ کر رہے ہیں وہاں پر دعائیوں کی دکت بہت زیادہ رہتی ہے بہت سے بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ لنک دے دے تو آپ لوگ سبھی ویڈیو میں میرے لنک رہتے ہیں نیچے وہاں سے آپ چاہے بائے کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پر رہتی ہیں تو وہاں سے جو ہے آپ اسے بائے کر سکتے ہیں اور باقی اگر نیٹیو کسی بہت سے بھائی بولتے ہیں کہ نیٹیو جو ہے تھوڑا کسلی ہے نو ڈاؤٹ ایک ڈرم کا بھی مہنگا پر پڑ رہا ہے آٹھ سو سے نو سو کے قریب تو آپ لوگ کیا کرے جنہوں نے جو ہے آپ ابھی جو ہے انڈو پھل جو ایم سیمٹی ایٹ ہوتا ہے اس کی جو آپ سپری کر سکتے ہیں اور نیٹیو کر سکتے ہیں اسے بھی آپ کی جو سائننگ ہے اس میں رہے گی لونہ ایکسپیرینس جو ہے اس کی سپری آپ لوگ کر سکتے ہیں اور کسی کے پاس اگر پہلے کی دعائیاں بچی ہیں تو آپ لوگ اس میں جو ہے شمیر ہو گیا یا کچھ لوگ اوریس کرتے ہیں تو اس طرح کی جو دعائی ہے اسے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہماری نیٹیو ہو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کسلی پڑ رہی ہے اب اپنی دکت سب کے رہتی ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنی پہلے والی جو آپ کی دعائی بچی ہے اس سے پہلے آپ نے نہ کی ہو اس کے بیچ میں کچھ اور کیا ہو جیسے مائٹی سیڈ بغیرہ اس طرح کی سپری کی ہے تو اس کو بھی جو ہے آپ رپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا یوز ابھی ہوگا اگر آپ کا جو پیکٹ کھل چکا ہے دعائی بچی ہے تو نیکسٹیئر تک وہ خراب ہونے کے چانسز بھی رہتے ہیں تو اس کو بھی جو آپ رپیٹ کر سکتے ہیں باقی جو میں نے آپ کو بتا دیا افتار اور نیٹیو کو اگر آپ لوگ لے سکتے ہیں تو اس کی جو ہے آپ سپری کریں اس سے جو آپ دیکھیں گے آپ کا جو فروٹ ہے اور پتیا ہے وہ ساف رہے گی اور زیادہ بلیکی شاپ کے سیب میں نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر لیٹ تڑان ہوتا ہے برسات کافی آ چکی ہے اور بھی لمبی ہو سکتی ہے کوئی برسا نہیں ہے اس کا تو آپ لوگ کیا کریں کی افتار اور نیٹیو کی سپری جو ہے آپ کر لیں اس سے جو آپ کے پودے کی شائننگ ہے وہ بنے گی اور باقی جن کے کلر کے لیے ابھی ٹائم ہے لگوک بیس پچیس دن وہ لوگ جا سکتے ہیں میگنیشم کی سپری کر سکتے ہیں اس میں جیسے پتاج ساتھ ہو یا کچھ میں سلپھر ہوتا ہے اس طرح سے تو ان کی جو سپری ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کمبینیشن میں آ جائے گی جو میں خود کرتا ہوں وہ ایک دوائی آتی ہے محل آپ کے نام سے کافی سستی ہے ڈیٹھ سو روپے آپ کو ڈرم پڑے گا اور پاودر فارم میں وہ آتا ہے زیادہ کوسلی نہیں ہے تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے کلر ہے اس میں کافی اچھا آپ کو زیلٹ ملے گا ایمیو فال کے آپ کر سکتے ہیں اس میں میکس لو ایم جی جو میگنیشم ہے اس کی سپری آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی جو آپ کا کلر ہے کہیں نہ کہیں باقی جہاں کلر بلکل بھی نہیں آتا کچھ جگہ بلکل شیڈی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ایتھرل بزار میں مل رہا ہے تو لوگ کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے پر اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ جتنی بولی جاتی ہے چار سو ایمل یا پان سو ایمل تو اس کی عادی ہی آپ ڈالے یا عادی سے بھی عادی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا جو دن ہیں وہ آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا اگر چار سو ایمل سے آپ سات دن ویٹ کرتے ہیں تو دو سو ایمل سے آپ لوگ دس یا بارہ دن ویٹ کریں اور اس سے بھی کم اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ پندرہ یا بیس دن تک ویٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کے ڈروپنگ بھی نہیں ہوگی اور جو اس سے دکت رہتی ہے نیکس ٹیئر دکت رہتی ہے فلورنگ کی پتیا جھڑی آتی ہے جس وجہ سے بیما ہے وہ سٹرونگ نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے آپ لوگ آدھی سے آدھی بھی ڈال سکتے ہیں اور پندرہ بیس دن جو ہے ویٹ اس کا کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے پلینو فکس آپ ضرور ڈالیں پلینو فکس اسی ماترہ میں ڈالیں جتنا آپ ڈال رہے ہیں اسے جیسے اگر آپ چالیس ایمل ڈالتے ہیں تو بیس ایمل آپ ڈال دیجئے اسے تھوڑا آپ آدھا کر لیجئے پورا فل ماترہ میں آپ نہ ڈالیں اسے جتنی اس کی ڈوز ہوتی ہے اسے بھی آپ کم رکھیں تو آپ دیکھیں گے جو آپ کو بینیفیٹ ہے وہ کافی اچھا اس کا ملے گا اور آپ چاہے تو اگر آپ کے سو ایمل کے قریب آپ اتھرل ڈالتے ہیں تو پیرنو فکس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہتی ہے باقی دوستو امید کریں گے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد